بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس ہاو یو ہوپ یو آر فائن این ڈوئنگ گوڈ نو سٹوڈینٹس اوپن یو اسلامیات بکس چپٹر ون اللہ تعالی کی نشانیاں نشانی اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو پہچانتے ہیں کائنات کی ہر چیز اپنے بنانے والی کی نشانی ہے کائنات کی ہر چیز کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے اگر ہم کسی مکان کو دیکھیں تو ہمارے ذہن میں ممار کا تصور اپڑتا ہے کرسی میز وغیرہ کو دیکھ کر بڑھائی کا تصور ذہن میں آتا ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مکان کرسی میز وغیرہ خود با خود بن سکتے ہیں اسی طرح جب ہم کائنات پر غور کرتے ہیں تو ضرور ہمارے ذہن میں اس کے بنانے والے کا خیال آتا ہے کیونکہ جب چھوٹی چھوٹی چیزیں خود با خود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات کیسے بنانے والے کے بغیر وجود میں آ سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ بیشک اسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں اکل والوں کے لئے نشانیاں ہیں یعنی نہ رات دن سے پہلے اور نہ دن رات سے پہلے آ سکتا ہے اسی طرح کائنات کا پورا نظام ایک ہستی کے حکم کے پابند ہے اس چپٹر میں آپ کو نظام شمسی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کیا وقت کا حساب بھی نظام شمسی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے تو ہم منٹوں گھنٹوں مہینوں اور سالوں کا تائیون زمین سورج اور چاند کی حرکت سے ہی کرتے ہیں ہماری زمین اپنے مرکز کے گرد ایک چکر چوبیس گھنٹوں میں مکمل کرتی ہے اسے ہم ایک دن شمار کرتے ہیں اسی طرح زمین اپنے مدار میں سورج کے گرد ایک چکر 365 دنوں میں پورا کرتی ہے اسے ہم شمسی سال کہتے ہیں چاند کا زمین کے گرد ایک چکر 29 یا 30 دنوں میں پورا ہوتا ہے اسے ہم کمری مہینہ شمار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی بات کو یوں بیان فرمایا ترجمہ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو روشن چاند کو چمکدار بنایا چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حصہ معلوم کرو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا تاکہ زمین پر ان کے لئے زندگی بسر کرنا ممکن ہو جائے ہمیں چاہیے کہ ہم کائنات پر غور فکر کریں اور اس حقیقت کو دل سے تسلیم کریں کہ کائنات کا نظام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے مرونے منت ہے اب ہم ریٹن برگ کی طرف آتے ہیں اس کے لئے آپ کو فرسٹ ہم کا ٹائٹل پیج بنانا ہے پھر اس کے بعد چیپٹر کا ٹائٹل پیج بنانا ہے then کامیس سٹارٹ کرنا ہے پیج نمبر فور پہ آ جائیے کوششن نمبر ون ہے آپ کا درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیں نمبر ون ہے کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز گواہی دیتی ہے آپشن ون وجودے باری تعالی نمبر ٹو وہ نظام جو سورج اور اس کے گرد گھومنے والے سیاروں پر مشتملے کہلاتا ہے نمبر فور آپشن نظام شمسی نمبر ٹری ہے آپ کا اللہ تعالیٰ نے ہر سیارے کی گردش کے لیے جو راستہ مقرر کیا اسے کہتے ہیں نمبر ون مدار نمبر فور ہے دن اور رات کے آنے جانے کا سبب ہے نمبر ٹو آپشن زمین کی حرکت نمبر فائیب اللہ تعالیٰ نے رات بنائی لاسٹ آپشن فور آپشن آرام کے لیے کوششن نمبر ٹو خالی جگہیں پر کریں اس کے لیے پیج نمبر ٹو پہ آجائیے سیکنڈ لائن میں دیکھئے کائنات میں پائی جانا والی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دیتی ہے اس میں کائنات کو انڈر لائن کیجئے نمبر ٹو بلینگ سورج کے گرد آٹھ سیارے گردش کرتے ہیں سیارے کو انڈر لائن کیجئے دن اور رات کا آنا جانا پیج تھری پہ دیکھئے دن اور رات کا آنا جانا زمین کی حرکت کی وجہ سے ہے اس میں ہرکت کو زمین کی حرکت کو انڈر لائن کیجئے نمبر ٹو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات اس لیے پیدا کیے تاکہ ہماری روز مرہ کی مصروفیات میں تناسب پیدا ہو سکے تناسب کو انڈر لائن کیجئے پیج تھری پہ لاسٹ میں دیکھئے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزوں کو اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا تاکہ زمین پر ان کے لیے زندگی بسر کرنا ممکن ہو جائے اس میں آپ کائنات کو انڈر لائن کیجئے کائنات کو شورٹ کوئیسن آنسر مقتصر جواب دیں کوئیسن نمبر ون ہے آپ کا نشانی کسے کہتے ہیں اس کے لیے آپ پیج ون پہ آجائیے نشانی اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کسی چیز کو پہچانتے ہیں نمبر ون کا آنسر ہے یہ کوئیسن نمبر ڈو کائنات پر غور و فکر کے نتیجے میں ہمارے ذہن میں سے ہمارے ذہن میں اس کے بنانے والے کا خیال کیوں آتا ہے آنسر دیکھئے کائنات پر غور و فکر کے نتیجے میں ہمارے ذہن میں اس کے بنانے والے کا خیال اس لئے آتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کسی بنانے والے کی مرونے منت ہے تو اتنی بڑی کائنات کو تو صرف اللہ تعالی ہی چلا سکتا ہے میں کوئسے نمبر ٹو کا آنسر اگن ریپیٹ کر رہی ہوں کائنات پر غور و فکر کے نتیجے میں ہمارے ذہن میں اس کے بنانے والے کا خیال اس لئے آتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کسی بنانے والے کی مرونے منت ہے تو اتنی بڑی کائنات کو صرف اور صرف اللہ ہی چلا سکتا ہے کوئسے نمبر ٹو کائنات میں موجود کون کون سے نظام اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں پیش ٹو پہ آجائیے کائنات میں موجود مختلف نظام اللہ تعالی کی عظیم نشانیاں ہیں اس میں آپ نمبر ون لکھیں گے دورے آپ کا نظام نمبر ٹو دورے خوراک کا نظام اور نمبر ٹو نظام شمسی یہ تینوں آپ ون ٹو تھری پوائنٹس ڈال کے لکھیں گے کوئسے نمبر ٹو دیکھئے دن اور رات کی تخلیق کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں اس کے لئے آپ پیج بن پہ آجائیے اور ترجمہ دیکھئے بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں اکل والوں کے لئے نشانیاں ہیں آئے ہوپ کہ آپ کو تمام کام سمجھ میں آگیا ہوگا بہت نیڈڈ کلین رائٹنگ میں کام کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ٹیکچر لونگ آنسر کے ساتھ آپ سے ملوں گی ٹیک کیار اللہ حافظ